موسیقی پیر 17 جون سال 2019 کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں سارین بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبیش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی و علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گے سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں بلوچستان پنجگور میں پاکستانی فورسز پر مسلح افراد کا جدید ہتیاروں سے حملہ جانی نقصان کی اطلاع کیچ زامران میں پاکستانی ڈیت اسکارٹ کا کارندہ نامعلوم افراد کے ہاتھوں قتل کیچ بلیدہ سے مقامی ڈیت اسکارٹ کے ہاتھوں ایک شخص لا پتا بولان میں پاکستانی فورسز کی آپریشن سے مقامی آبادی سخت مشکلات کا شکار ہو رہا ہے جان محمد بلیدی کوئٹا میں وائس فار بلوچ میسنگ پرسنس کی احتجاجی کیمپ کو 3623 دن مکمل مختلف رہنماوں کی اظہاری اکجیتی بلوچستان مختلف حادثات و واقعات میں آٹھ افراد حلاق متعدد زخمی لورالائی سے مسخ شدہ لاش برامد کراچی اورنگی ٹاؤن میں دو پولیس احلکار قتل باجوڑ ایجنسی میں بم دھماکہ اسلام آباد میں بلاغر قتل پاکستانی فضائی حدود کے استعمال میں پابندی پر 28 جون تک توسی بھارتی ریاست بہار میں لیچی کھانے سے حلاق بچوں کی تعداد سو تک پہنچ گئی بہار ہی میں گرمی سے پچاس افراد حلاق سعودی عرب اور امریکہ کا مشترکہ فضائی آپریشن اور تعاون پر اتفاق جبکہ برطانیہ کا خلیج امان میں حفاظتی دستے بھیجنے کا اعلان عراق میں امریکی بیس پر راکٹ حملے کوئی نقصان نہیں ہوا ہے سومالیا کے دارالحکومت میں دو بھم دھماکے آٹھ افراد حلاق متعدد زخمی وینزویلا میں ہولناک ٹریفک حادثہ 18 افراد حلاق اسرائیل کا گولان ہائٹس پر ٹرمپ ہائٹس کے نام سے نئی بستی بسانے کا اعلان جبکہ اسرائیلی عدالت میں اسرائیلی وزیراعظم کی بیوی کو جرم ثابت ہونے پر جرمانے کی سزا آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارت کے ہاتھوں پاکستان کو عبرتناک شکست خبروں کی تفصیل سنی ہے ہمارے ساتھی رپورٹر دوستین مراد بلوچ سے بلوچستان میں پنجگور کے علاقے چتکان میں کلم چوک پر پاکستانی فورسز کی چوکی کو نامعلوم مسلح افراد نے نشانہ بنایا ہے مسلح افراد کے حملے میں پاکستانی فورسز کو نقصانات اٹھانے پڑے ہیں تاہم پاکستانی حکم کے جانب سے تاحال اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے جبکہ فورسز کو نشانہ بنانے کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے ہیں کیج کے علاقے زامران میں نامعلوم مسلح افراد نے پنجگور پروم سے تعلق رکھنے والے امام الدین ورد اختر نامی شخص کو آج صبح چاکون کے وار کر کے قتل کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق مذکور شخص تیل لے جانے والی گاڑیوں سے بھتہ وصولی کر رہا تھا کہ اس دوران نامعلوم افراد نے انہیں پکڑ کر قتل کر دیا امام الدین کا تعلق سرکاری ڈیت اسکوارڈ سے بتایا جاتا ہے کیج کے علاقے بلیدہ کوشک سے گزشتہ روز مسلح افراد نے شاہ مراد ولد دل مراد نامی شخص کو اغوا کر لیا ہے جو بلیدہ کوشک کا رہائشی بتایا جاتا ہے علاقے ذرا کے مطابق اغوا کاروں کا تعلق پاکستانی فورسز کے تشکیل کردہ ڈیت اسکوارڈ سے ہے نیشنل پارٹی کے سیکریٹری جنرل اور بلوچستان حکومت کے سابق ترجمان جان محمد بلیدی نے ٹویٹر پر بلوچستان کے علاقے بولان میں پاکستانی فوجی آپریشن کے حوالے سے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ بولان میں جاری سیکیورٹی فورسز کی کاروائیوں کی وجہ سے مقامی آبادی کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور چاروں طرف ناکہ بندی سے مقامی آبادی یرغمال ہو کر رہ گئی ہے جبکہ اشیاء خردنوش کی قلت پیدا ہو رہی ہے اس لیے فورسز کی کاروائی بند کی جائے کوئٹر میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کی جانب سے جبری طور پر لاپتہ بلوچ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاج کو 3623 دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر نیشنل پارٹی کے سینئر رہنمہ میر عبدالغفار کمبرانی شفی محمد اور بی ایس او کے سابق چیئرمن محیم خان بلوچ اور دیگر افراد نے کیمپ کا دورہ کر کے بلوچ لاپتہ افراد کے لوہ حقین سے اظہار یک جہتی کی وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر بدنامی کے علاوہ پاکستانی مقتدرہ کو اندرونی طور پر بھی تنقید اور بلوچستان کے مسائل اور بے رہمانہ طاقت کی بجائے پر امن ذرائع سے حل کرنے کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پاکستان سمیت پنجاب کے بعض لبرل اور دانشور حل کے یہ جان گئے ہیں کہ بلوچ قوم اپنی پر امن جد و جہد سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے انتہائی سنجیدہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کے مسئلے کو پر امن طریقے سے حل کرنا چاہیے بلوچستان کے علاقے لورالائی سے ایک شخص کی مسخ شدہ لاش برامد ہوئی ہے مسخ شدہ لاش میختر کے علاقے درگی وط سے برامد ہوئی ہے جس کو شناخت کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے لیوی ذرا کے مطابق لاش کو زیر زمین چھپایا گیا تھا نصیر آباد کے علاقے ڈیرہ مراد جمالی سولنگی محلہ میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے جان محمد سولنگی نامی شخص کو قتل کر دیا ہے فائرنگ کے بعد حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں جبکہ لاش کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے شیرانی کے علاقے دانہ سر میں مسافر وین حادثے کا شکار ہو گئی ہے حادثے میں ایک خاتن جام بہک جبکہ آٹھ مسافر زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو فوری طور پر مقامی اسپتال منتقل کیا گیا ہے مسافر وین دیرہ اسماعیل خان سے کوئٹہ جا رہی تھے دوسری طرف خوزدار میں سوناروں کے قریب آر سیڈی شہرہ پر کراچی سے مشکے جانے والی کوسٹر الٹ گئی ہے جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت دس افراد زخمی ہو گئے ہیں گوادر سے کراچی جانے والی مسافر کوچ الٹنے سے دو خواتین جام بہک جبکہ بائیس افراد زخمی ہوئے ہیں مسافر کوچ کو حادثہ کنڈ ملیر کے قریب پیش آیا ہے زخمیوں کو مقامی انتظامیہ نے کراچی سویل اسپتال منتقل کر دیا ہے پنجگور کے علاقے پروم سورین میں دو تیل بردار گاڑیوں میں تصادم کے نتیجے میں آگ بھڑک اٹھنے سے دو افراد جھلس کر جام بہک ہو گئے ہیں جام بہک افراد کی شناخت قادر بخش اور حسن جانان کے ناموں سے ہوئی ہے جبکہ پشیر میں کلی ملک یار میں کوئے میں گر کر دو بھائی حکمت اللہ اور کلیم اللہ جام بہک ہو گئے ہیں کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں مسلح افراد کی فائرنگ سے دو پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں کراچی پولیس کے مطابق واقع اورنگی ٹاؤن چار نمبر مومن آباد میں پیش آیا جہاں دونوں اہلکاروں کو ڈیوٹی پر جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا غیر مصدق اطلاعات کے مطابق پولیس اہلکاروں کی ہلاکت کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی ہے خیبر پختوں خواہ میں باجوڑ ایجنسی کے تحصیل ماموند کے علاقے لوئی خڑکے میں بم دھماکہ ہوا ہے مقامی ذرا کے مطابق دھماکہ زیر علی ولد محمد گل نامی شخص کے کپڑے کے دکان پر ہوا ہے بم کے پھٹنے سے دکان کے گیٹ اور دیواروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے تاہم خوش قسمتی سے کوئی جان نقصان نہیں ہوا ہے پاکستان کے دار الحکومت اسلام آباد میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک بلاغر اور سوشل میڈیا ایکٹیوست کو قتل کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق بلال خان نے گزشتہ روز سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے پاکستان کے نئے مقرر آئی ایس آئی سربراہ پر سوالات اٹھائے تھے جبکہ بعض لوگوں کا رائے ہے کہ بلال خان کو مسلح کی اختلاف پر قتل کیا گیا ہے پاکستان سیول ایوییشن اتھارٹی نے پاکستانی فضائی حدود میں اوور فلائی کی بندش میں اٹھائیس جون تک توسی کر دی ہے جس کے بعد لاہور سے مختلف بین الاقوامی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہے سیول ایوییشن اتھارٹی نے اوور فلائی پر پابندی کا نیا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے جس کے بعد بھارتی تیاریں اٹھائیس جون تک پاکستانی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکیں گے بھارتی ریاست بحار میں لیچی کھانے سے پر اسرار دماغی بیماری میں مبتلا ہو کر مرنے والے بچوں کی تعداد سو ہو گئی ہے خطرناک دماغی بیماری میں مبتلا تین سو پچھتر بچے ابھی تک انتہائی نگہ داشت کے وارڈ میں زیر علاج ہیں دوسری طرف ریاست بحار ہی میں شدید گرمی کے باعث چوبیس گھنٹوں کے دوران پچھا سے زائد افراد حلاق ہو گئے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق موقع میں سیعت کے اعلی عودیدار ویجے کمار نے تصدیق کی ہے کہ یہ حلاقتیں تین ازلا میں ہوئی ہے جہاں درجہ حرارت پینٹالیس ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ تھا سعودی عرب نے اتوار کو اعلان کیا ہے کہ اس کی ائر فورس اے فیفٹین سی ایگلز نے امریکی مرکزی ائر فورس کے اے فیفٹین سی ایگلز کے ساتھ خلیج فارس میں اڑان بھری ہے جو دونوں ممالک کے درمیان فوجی تعلقات کے حوالے سے ایک تعمیری قدم ہے سعودی پریش ایجنسی کے مطابق یہ آپریشن کا آغاز دو جون میں ہوا جس میں دونوں افواج کے مابین تعلقات کو مزید استوار کرنے کے حوالے سے ایک بڑی کوشش بھی ہے دوسری طرف برطانیہ نے خلیج امان میں ایران کے ساتھ بڑھتے ہوئے کشیدگی کے پیش نظر اپنے جنگی جہازوں کی حفاظت کے لیے فورسز بھیجنے کا اعلان کیا ہے سنڈے ٹائمز کے مطابق توقع کیا جا رہا ہے کہ برطانیہ کے جانب سے سو میرینز کو ہفتوں کے اندر بہرین میں قائم برطانیہ کے بحری اڈے میں تائنات کیا جائے گا عراقی صوبی صلاح الدین کے شہر بلد میں واقع امریکی فضائی اڈے پر نامعلوم افراد میں تین مارٹر گولے داغے ہیں تاہم گولوں کے گرنے سے کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا ہے البتہ فضائی اڈے کے اندر گرنے والے گولوں سے وہاں اگی ہوئی جھاڑیوں میں آگ لگ گئی ہے جسے بعد میں مزید پھیلنے سے قبل ہی بجا دیا گیا ہے واضح رہے جس وقت یہ گولے داغے گئے تھے اس وقت اڈے پر عراقی فوج کو تربیت دینے والے امریکی حلکار بھی موجود تھے سومالیا کے دارالحکومت موغہ دیشوں میں گزشتہ دن سے پہر ایک کار بم دھماکے میں آٹفرہ دھلاک اور سولہ زخمی ہو گئے ہیں دھماکہ سومالیا کے پارلیمنٹ کی امارت کے قریب واقع ایک حفاظتی چوکی سے کچھ ہی فاصلے پر ہوا بعد ازاں شہر کے ایک اور مرکزی شہرہ پر ایک اور بم دھماکہ بھی ہوا ہے تاہم اس میں کوئی جانی نقصہ نہیں ہوا ہے شمالی امریکہ کی ریاست وینزویلا میں ایک ہولناک ٹریفک حادثے میں کم سے کم اٹھارہ افراد حلاک اور تینتیز زخمی ہو گئے ہیں حادثہ اس وقت پیش آیا جب بس کولمبیا کی سرحد کے قریب واقع صوبے زولیا کے دہی علاقے سے گزر رہا تھا اسرائیلی وزیراعظم بن یامین نیتن یاؤ نے گولان کی پہاڑیوں کے مقبوض علاقے میں نئی یعودی آبادکاری منصوبے کا افتتاح کیا ہے جس کا نام امریکی صدر ڈونل ٹرمپ کے نام پر ٹرمپ ہائٹس رکھا گیا ہے اتوار کو افتتاحی تقریب میں اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اس نئی آبادی کا نام ٹرمپ ہائٹس امریکی صدر کے جانب سے گولان پہاڑیوں پر اسرائیلی خودمختاری کو تسلیم کرنے پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئی رکھا گیا ہے دوسری طرف اسرائیل کی ایک عدالت نے وزیراعظم بنیامی نیتن یاؤ کی اہلیہ کو سرکاری رکوم کے ناجائز استعمال کے کیس میں قصوروار قرار دے دیا ہے تاہم استغاثہ کے ساتھ ڈیل کے تحت وہ قید سے بچ گئی ہیں البتہ انہیں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا آئی سی سی ورلڈ کپ دوہزار انیس کے ایک اہم میچ میں بھارت نے روایتی حریف پاکستان کو ڈک ورٹ لویس میٹڈ کے تحت نواسی رنز سے شکست دے دی ہے بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے پاکستان کو تین سو سینتیس رنز کا حدف دیا بھارت کی طرف سے روحیت شرمہ ایک سو چالیس ورات کولی ستتر اور کے ایل راہول ستاون رنز بنا کر نمائیہ رہے جبکہ پاکستان کی طرف سے محمد آمیر تین وکٹوں کے ساتھ نمائیہ بولر رہے بھارتی ٹارگٹ کے تاقب میں پہنتیس ورز میں پاکستانی ٹیم نے چھے وکٹوں کے نقصان پر ایک سو چھاسٹھ رنز بنائے تھے کہ بارش کی وجہ سے میچ رکنا پڑا بارش کے سبب ڈی ایل ایس میتڈ کے تحت پاکستان کو چالیس ورز میں تین سو دو رنز کا حدف ملا یعنی جیت کے لیے آخری وقت تین گیندوم پر ایک سو چھتیس رنز کا مشکل ٹارگٹ دیا گیا جو پاکستان پوری نہیں کر سکا اور مقرر اوورز میں چھے وکٹوں کے نقصان پر دو سو بارہ رنز بنا سکے پاکستان کی طرف سے فخر زمان بابر آزم اور اماد وصیب نے بل ترتیب بیاسٹھ اٹھالیس اور چھالیس رنز کی اننگز بنا کر نمائیہ بیٹس مین رہے جبکہ بھارت کی طرف سے کلدی پیادو، ہاردک پانڈیا اور وجہ شنکر نے دو دو وکٹے حاصل کی بہترین اننگز کھیلنے پر روحیت شرما کو مین آف دی میچ کا آئیوارڈ دیا گیا آج کی نشریات کے یہیم پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیو زرمبیش نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی بٹن کو تبعنا مت بھولیے شکریہ